سلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ماری نمیز اسام جازدہ مل سکین امین فرنٹ آف یو تو آج بات کریں گے کہ نیوزلینڈ ورسیز نیوزلینڈ تو نیوزلینڈ نے اپنی پوزیشن مزید مستاقم کر لی مزید مستاقم کر لی انہوں نے پوائنٹ سلیبل پر اپنے رن ریٹ بھی بہتر ان کا پہلے سے پہلے میسی ہو گیا تھا انہوں نے مزید بہتر کیا اور اس کے بعد اگر بات کریں نیوزلینڈ نے جس طرح کا انٹینٹ شو کروا ہے نیوزلینڈ کی بولنگ اور بیٹی دونوں دونوں ہی کمال کی ہیں اور جس طرح کی وہ ٹیم ہے اور جس لیول سے یہ نو ڈاؤڈ وہ ہے ویسٹ انڈیز کو ہرا کر اس ٹورنمنٹ میں اس نے جگہ بنایا ہے لیکن اس ٹیم کی دھات تریف کرنا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح آپ نے آپ کو اپنی پروف کے ایک اسوسیئیٹ ٹیم نے جس طرح آپ نے آپ کو بیٹنگ میں اور بولنگ میں انہوں نے فرس ٹری اوورز میڈن کروا ہے نیوزلینڈ نے نو ڈاؤڈ نیوزلینڈ نے اس کے بعد اچھا کم بیک کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اٹیک کی کرکٹ کیلئی لیکن نیتر لینڈ نے فرس ٹری اوورز میڈن اوورٹ کروا ہے نیتر لینڈ کی ٹیم میں ورسز نیوزلینڈ کی ٹیم جس ٹیم نے اگلی آڈ کا بھرکس نکال کر رکھ دیا تھا اس ٹیم کے خلاف پہلے تھری اوگرز انہوں نے بلکل میڈن اوگر انہوں نے ہلنے نہیں دیا اینوزی لینڈ بیٹرز کو ویل ینگ اور جو ٹیون کون بھی تھے لیکن اس کے بعد سے پھر انہوں نے دوبارہ جس طرح گولنگ آگے گیم بڑی پروسیڈ کی گیم نے آگے اس کے بعد پھر سے پھر سے انہوں نے گیم میں واپسی کی کمبیک کیا نیتر لینڈ کی ٹیم میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹائم پر کہ شاید نیتر لینڈ کی ٹیم ان کو اڑھائی سوپر رو گئے لیکن پھر جس طرح کا انہوں نے انٹینٹ شو کروایا نیوزی لینڈ نے اور سینٹنر نے اور ٹوم لیتھم کیپٹن آف نیوزی لینڈ نے جس طرح کا انٹینٹ شو کروایا جس طرح کی باری کھیلی وہ قابل طریف ہے اور جس طرح انہوں نے آگے اینڈ والے آورس کو اختتام کیا اسی بدولت ایک جو سینٹنر کا کیمیو تھا تھا تھرٹی پلس رنز کا اور جو ٹوم لیتھم کی باری تھی فیفٹی پلس کی سترہ گئے دو پر چھکتی سکور منا ہے مچل سینٹنر نے سترہ گئے دو پر چھکتی سکور اور انہوں نے آکے نیوزی لینڈ کے ٹیم کو ثری ٹونٹی پلس کے سکور تک ثری ٹونٹی کے آورڈ میں انہوں نے سکور پہنچا دے نیوزی لینڈ کے ٹیم کا سکور بورڈ پر سترہ گئے دو پر چھکتی سکور اگر ٹوم لیتھم کی بات کریں انہوں نے چالیس گئے دو پر ترپرننس کی باری کھیلی اور ان کے ہائیس جو سکورر تھے رن سکورر تھے وہ تھے اسی گئے دو پر ستر منائے ویل ینگ اگر سکور بورڈ کی بات کریں تو ڈیوزی لینڈ نے چالیس گئے دو پر بتیس سکورر بنائے ویل ینگ نے اسی گئے دو پر ستر سکورر بنائے رویندرہ نے جو کی اگین ڈیبیو ورلڈ کپ انتہائی جنگ پلیئر اکامر گئے دو پر اکامر رنس دو میچوں میں لگا تھا دو فپٹیاں ورلڈ کپ میں وہ بنا چکے ہیں ڈیوزی لینڈ نے سنتالیس گئے دو پر اٹھاریس رنس کی کمال کینکس کے لئے ڈیوزی لینڈ نے چاریس گئے دو پر تریپن سکورر گلین فلپس نے چار گئے دو پر چار مارک شاک بن نے تیرہ گئے دو پر پانس سکورر کی باری کھیلی اور میچل سیمٹنر نے جنہوں نے ٹیفرنس کریئٹ کیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھری ہنڈرڈ ٹونٹی کے اوڈی تک کے سکورر تک پہنچائے انہوں نے سترہ گئے دو پر مچ چھتی سکورر بنائے دو سو گیارہ گئے سپرائی کریٹ سے اور اس کے بعد میٹ ہنڈری نے چار گئے دو پر تریپن سکورر کی باری کھیلی اور اس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم نے تین سو بائیس سکورر بنائے تھے ساتھ بکتوں کے نشان پر لیکن اگر ہم بولنگ کارڈ کی بات کریں نیترلینڈ کی بولنگیں تو انتہائی ایکانومی بولرز ایکانومی ریٹ کے ساتھ بولیں کہ اینڈ پر نوڈ اور میچل سیمٹنر نے ساروں کا ریکارڈ برابر کر دیا ایکانومی لیکن انکومی ریٹن کا ہی تھا ہی جس طرح کی پیچز ہیں انڈیا میں بیٹنگ فلیٹ پیچز ہیں تو وہاں آپ کو دماغ سے گیند کروانے پڑتی ہے اور سلو ورمان آپ کو یہ نہیں ہن تھا دون پیس آپ کو نکالنے پڑتی ہے آپ کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے سلو ورمان پیس اور گوڈ لینڈ پر اچھی لینڈ پر بال کرانے پڑتی ہے تو اگر آریاں دھت کی بات کرے انہوں نے دس اوبروں میں باستر سکور دی دو وگڑص کے موانے دھت کی trabajo 변ote اس کے شئل ہیں ان کے لینڈ ٹ enlightenment تو اکتالیس کوڑ کے دیکھے ایک وقível ایک وگڑنی ٹھیک نہیں کہنا لوگے میکران کی بات کریں، ان کے پول وینٹ dimensional نو ورمانوں سے انصارiro بکر کے دو وکڑ لی پر کود، انہوں نے دو mira Yet cinco ڈ kafرمان انہوں نے چار آور میں اٹھائی سکور دیئے کوئی بکر نہیں ان کے نام اور بیس دی لیت جو پاکستان کی لابی اچھی پرومیش ہو کر رہی تھا انہوں نے تس آور میں چون سکور دے کر ایک بکر لی اور وکرم جیس سنگ جو ان کے لیفٹ ہینڈی اپنر پلے باز ہیں انہوں نے بھی آور کروایا اور ایک آور میں نو سکور نیتر لینڈ کی ٹیم میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے سارے ہی پلیئر بولی بھی کرواتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں جو کہ ایک اوڈی ایف فارمیٹ میں یا کسی بھی فارمیٹ میں اوڈی کو فارمیٹ ہو گیا اور ٹی ٹوڈی کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس زیادہ تر آل راؤنڈرز ہوں تاکہ وہ ویدہ بیڈ بھی کم اپنا حصہ ملا سکیں پارٹی سپیٹ کرسکیں اور ویدہ بال بھی پارٹی سپیٹ کرسکیں تو اس لحاظ سے نیتر لینڈ کی ٹیم میں یہ خاص بات یہ ہے اور اگر نیتر لینڈ کے سکور بورٹ پر بات کریں تو انہوں نے جواب میں دو سو تیس رنز بنایا جو کہ میں کہوں سمجھتا ہوں کہ اس ایسا لگ رہا تھا کہ اسی ایک پوائنٹ پر لگ رہا تھا کہ شاید شاید ٹو سکسٹی سیمٹی کر جائیں نو ڈاؤٹ ٹیم نے تو آر نہیں تھا اپسیٹ ہونا وہ دھور کی بات تھی تین سو بائس سکور نیوزی لینڈ جیسے ٹیم تین سو بائس سکور بنایا اور وہ ڈیفینڈ نہ کرسے گی یہ ہو نہیں سکتا لیکن میں اتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید نیتر لینڈ کی ٹیم ٹو فیفٹی سکسٹی تک بنا جائے گی کیونکہ ان میں وہ اہلیت قابلیت ہے لیکن نیوزی لینڈ بولرز کو دع دینی پڑے گی انہوں نے میز دو سو بائس سکوروں پر ان کو رسکٹ کیا نیتر لینڈ کی ٹیم کو اگر نیتر لینڈ کی سکور کار پر نظر ڈالی جائے تو وکرم جی سنگھ وہ جلدی آؤڑ ہو گیا اگر وہ کھڑے رہے تکریز پر تو شاید می بھی سکور تین سو کے آس پاس نیتر لینڈ کی ٹیم کر لیتے ہیں انہوں نے بیس گیو دو پر بارا سکور بنائے وکرم بھی سنگھ نے اور میکس اور داؤد جو ہیں تھرٹی ون والز پر سکسٹین رنز بنائے اکتیس گندہ پر سونہ رنز بنائے اور جو اکرمان ہیں انہوں نے اکرامان شوکر آیا اور تینہتر گندہ پر انہتر سکور کی باری کھیلیا انہوں نے اور ٹاپ سکورر رہے نیتر لینڈ کی ٹیم کی طرف سے اور پہنس دی لیٹ پچیس گندہ پر اٹھارا سکور تیجہ نیتان نیتان مروح عجیب سنا نظر و نام ڈیفکلٹی ہے تو انہوں نے چھبیس گندہ پر اکیس رنز کی باری کھیلی اور اگر بات کریں سکوٹ ایڈورٹس ستائیس گندہ پر تیس رنز کی باری کھیلی اور سائبر تھرٹی فور رنز پر بولوں پر ٹونٹی نائن رنز کی باری ہی وہ کھیل سکے اور اس طرح آرین دات نے بھی اپنا ہیساک گیارہ سکور کی باری کھیلی اور نیوزلینڈ پہٹر بولرز نے بھوت کمال کی بولنگ کی اور اگلی آنے والی ٹیم کے لیے خطر کی گھٹی بجھا لیا کیونکہ انہوں نے اپنا رن ریڈ تو بہتر کر لیا اب انہیں صرف جیت نہیں ہے میچ جیت رہے ہیں انہوں نے صرف ایک اچھے رن ریڈ سے میچ جیتے جائیں تو وہ سیمی فائنل کے لیے اب انہوں نے اپنے صرف دو تین جیت دور ہیں اگر وہ اس سے رن ریڈ کو بہتر کر کے کھیلتے ہیں تو وہ سیمی فائنل میں ٹریک انٹری کر دیں گے تو اگر ان کے بولنگ اٹیک کی بات کریں تو ٹرین بولٹ وکر لیسلے ریکن بہت ایک عمی بولور ہے آٹھ آور میں چوتھ سکور دیا انہوں نے جبکہ میٹ ہنڈی نے ایٹ پانٹ ٹری آورز میں فورٹی راز دیا اور جو ان کے میچل سینٹنر ہے جس طرح کا انہوں نے انٹینس شو کروایا انہوں نے تس آوروں میں انسٹھ سکور دے کر پانچ وکر سلی اور وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ میں نیوزلینڈ کی طرف سے پہلے بولر بنے ہیں جنہوں نے فائنل اپنے نام کیا وہ نیوزلینڈ پہلے بولر ہیں جنہوں نے پانچ وکٹیں اپنے نام کیا ہیں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں تو یہ ان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے لاکی فرگسن نے آٹھ اوڈا بتیس سکور دیئے اور رویندرہ نے دس آور چیلی سکور ایک وکر لی رویندرہ انہیں ایک بہت کمال کپ آل راونڈر مین گیا وہ جو ویدہ بیٹ بھی پارٹیسپیٹ کرتا اور ویدہ بول بھی اچھی بولنگ کلا لیتا ہے اور گھلینڈ فلیپس نے دو اوڈ گیارہ سکور دیئے تو یہ تھا نیوزلینڈ اور نیوزلینڈ کا سکور کارٹ سکور پورٹ تو نیوزلینڈ کی ٹیم نے تھوڑا بہت انٹینش ہو کر رہا اور ان میں وہ دم خم ہے کہ آگلی آنے والے میچز میں کسی بھی ٹیم کو افسٹ کر دے گی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ ان میں وہ قابلیت اہلیت ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو اپنے اس بولنگ اٹیک کے ساتھ اور ہلکی بھلکی بیٹنگ کے ساتھ کسی کو بھی افسٹ کر سکتی ہے تو ویڈیوز میری آپ کو اچھی لگ رہے ہیں تو لائک آزمی کر دیں کارٹلی شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو میں آپ کو اس طرح کی اپنی ایس دیکھنے کو ملتے رہے ہیں امیدہ اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا کیا کیا چیزیں میں اس میں اپنی اپروو کر سکتا ہوں پاکستان جھمدہ بات